ہائے دوستو اسلام علیکم آج ہم کریں گے موسٹ امپورٹر امسی کیوز ایف پی ایسی و ان پی پی ایسی کے ہم نے کچھ فور پیپرز کلیر کر لیے تھے آج ہمارا پانچوہ پیپر ہوگا تو پانچوہ پیپر کی طرف چلتے کہ ہمارا پانچوہ پیپر کیا ہوگا پانچوہ پیپر ہے پنچاب پبلش سیرس کمیشن فور دی پوست آف سوشل یہ سوشل پیپر والوں کے پیپرز ہیں تو سوشل سیرس کمیشن کے ہیں نمبر امپورٹر 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 ام اچھا میں آپ کو اس طرح کرتا ہوں کہ یعنی جو کینیڈا کے فائیو گریٹ لیکس ہیں وہ بھی میں آپ کو گوگل میں دکھا دیتا ہوں ایک نوٹ گوگل میپ گوگل میپ میں جاتے ہیں گوگل میپ تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں گوگل میپ میں آن کیا یہ ہم نے یہ میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں ایک نوٹ زوم آؤٹ میں کیا ہم چاہیں گے کہاں جائیں گے کینیڈا کہاں ہے ہمارا پہلے یہ یاد رکھئے گا کینیڈا ہمارا کہاں ہے نورت امریکہ یہ آپ کا افریقہ آگیا پورا آگیا اوپر نورت امریکہ نورت امریکہ میں یہ کینیڈا ہے آپ کا کینیڈا میں نیچے آپ نے بورڈرز پہ دیکھنا ہے کدھر دوستو بورڈرز پہ دیکھنا ہے وہ کیا کہلاتی ہیں گریٹ فائف لیکس یہاں گریٹ فائف لیکس مجود ہیں ایک نٹ اس کو میں زوم آٹ کرنوں تھوڑا سا تو یہ نورتھ امریکہ یہ یہ ریگریٹ فائیو لیکس صحیح دوستو ان کو جو ہے یہ جتنی بھی ہیں امریکہ اور کینیڈا کے بورڈر میں ہیں یہ جتنی بھی ہیں یہ یہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اس کو کتے ہیں گریٹ فائیو لیکس صحیح نا تو یہ جتنی بھی ہیں یہ کیا ہیں گریٹ فائیو لیکس ہیں جو کہاں ہوتی ہیں کینیڈا اور امریکہ کے بورڈر میں ہوتی ہیں صحیح تو یہ کیا کلاتی ہیں گریٹ فائیو لیکس تو پوچھے جاتی ہیں گریٹ لیکس کتنی ہیں فائیو لیکس ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ گریٹ فائیو لیکس کلاتی ہیں تو یہ گریٹ فائیو لیکس کلاتی ہیں 1, 2, 3, 4 and 5 یہ گریٹ فائیو لیکس ہیں یہ کیا کلاتی ہیں کنیڈا اور امریکہ کے بورڈر میں ہوتی ہیں خیر نیکس کوشٹن کی طرف چلتے ہیں نیکس کوشٹن ہے ہمارا وہ تھا جو اومان کے پیپل کس طرح ان کا اکپیشن کیا ہوا اگریکلچر تھا آیات الکرسی کان ہوتی ہے آیات الکرسی کس سپارے میں پائی جاتی ہے آیات الکرسی آپ کے سورہ بکرا میں ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھئے گا خیر نیکس کوشٹن کی طرف چلتے ہیں سورہ بکرا جو ہے سب سے لونگی صورت ہے اس کی 28 آیات اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے کہ رکوس اس کے کتنے ہیں وہ بھی سب کچھ ایک کنسٹر کے ساتھ کرا دوں گا کیونکہ سورہ بکرا کے کچھ کوشٹن آگے بھی آئیں گے تو اس کے ساتھ پورے ایک کمپلیٹ ہو جائے گا خیر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے سورہ بکرا میں کہا تھی آیت الکرسی آتی ہے جو اس کوشٹن میں بتایا گیا جو 2017 کے سنسس ہوئے تھے وہ 19 سال بعد ہوئے تھے مگر جو سنسس کا رول کے مطابق ہے وہ ہر دس سال کے بعد ہوگا یعنی کہ ہر دس سال بعد ادھر کچھ پروبلمز آگئی تھیں یعنی کہ زیاہلہ کھا گیا تھا جنہوں نے 1973 کا کونسٹرکٹوشن کو بھی کچھ امپوس کر لیا تھا ختم کر لیا تھا پھر اس طرح بڑے مسئلے بنے اور پھر جا کے 19 یار بعد 2017 میں آپ کا اگین سینسس ہوا خیر نیکس کوشٹن کی طرف چلتے ہیں گولڈن ٹیمپل جو ہے وہ دوستو سکھ کمیونیٹی کا ہے کس کا جو یعنی کہ گولڈن ٹیمپل کلاتا ہے سکھ کمیونیٹی کا کلاتا ہے سب سے شگر کین کی پروڈیوسنگ ہے وہ ہمارے کون سے شہر کا ہے وہ فیصلہ باد ہے یہ یاد رکھیں کہ کس دسٹک ہے فیصلہ باد دسٹک میں اور پہلے کراچی بڑھا ہے شہر کے حساب سے دوسرا آپ کا لہور تیسرا آپ کا فیصلہ باد ہے تھرڈ نمبر پہ آپ کا فیصلہ باد ہے یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے پہلا یعنی کہ فرسٹ کون سا ہے فرسٹ دیا ہوتا ہے فرسٹ کراچی دیا ہوتا ہے سیکنڈ لیا ہوتا ہے لاہور کہ دکھا ہوتا ہے آفٹر ٹھرڈ وچ کنٹری اس دی لارجسٹ سٹی ان پاکستان وہ دو فیصلہ باد ہے دی لیہاوٹ آہ آہ سوری ایک منٹ اوپر چلتے ہیں آہ تنگ اینڈ پیپر میں آگیا یہ نمبر فائیو ہے ایک منٹ سے ایک منٹ ایک منٹ ہاں تو یہ آگیا اپنے پیپر کی طرف اچھا لکھا ہے which of the the light house of Alexander one of the seven wonders of the world was light house تو وہ کون سا ہے وہ دوستو ایجپٹ ہے یعنی کہ ایجپٹ کیا کلاتا ہے آپ کا the light house of Alexander یعنی الیکزنڈریہ کا جو light house وہ کہاں ہیں آپ کا seven wonders کے مطابق ہے وہ ایجپٹ میں اور اسی طرح میں نے آپ کو ایک بہت پہلے بھی question کرایا تھا کہ وہ question میں نے آپ کو کرایا تھا کہ کتنے یعنی کہ لائنز کا جو سکیورٹ بنا ہوا وہ بھی کہاں ایجپٹ میں بنا ہوا ہے which of the flaming is a ہندو state اچھا وہ پوچھ رہا ہے ان میں سے کون سا ہندو state صرف کیا ہے ہندو state یہ یاد رکھئے گا دوستو ایک ہوتا ہے جس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں انڈیا میں مسلمان بھی ہیں کرسٹن بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں بھوٹان میں بھی ایسا ہے سری لنکا میں بھی ایسا ہے نیپال میں ایسا نہیں ہے نیپال میں صرف ہندو state ابھی کچھ دن پہلے نیپال کا crash بھی ہوا تھا ایر لائن آپ کر آپ کو یاد ہو تو بہت سخت ہمارا سب سے بڑی سب سے شہری لوگ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بڑا صوبہ ہے وہ سن بیشہ تو بہت مکر سب سے زیادہ آربن پاپولیشن ہے کراچی میں سب سے زیادہ آربن پاپولیشن ہے تو سب سے بڑا شہر کراچی ہوا تو اس کا مطلب آربن پاپولیشن کب سے سب سے زیادہ کہاں ہیں آپ کا سلم ہے ورساگ ڈیم ورساگ ڈیم جو 243 میگا وارٹ یعنی آپ کا بجلی دیتا ہے آپ کو کپسٹی دیتا ہے پاورز دیتا ہے وہ بلٹ اون وچ ریور ورساگ ڈیم کس ریور پہ ہے تو وہ ہے کابل ریور پہ دوستو یہ یاد رکھی گا وہ کس پہ ہے کابل ریور پہ اور انڈس پہ کون سا ہے کالا باغ ڈیم ہے آپ کا اور جو ابھی دیامیر بھاشا ڈیم بن رہا ہے گلگل باتستان کے اندر وہ بھی انڈس کے اوپر ہی ہے خیر نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے نو پرسن شیل بی ڈیپلائیڈ آف لائف آف لیبرٹی سیف آکورنس وید لا اڈیسٹرکرائیڈ آرٹیکل یعنی کہ جو لیبرٹی آف سیف آکورنس دیا گیا ہے وہ کس کے اندر نو پرسن یاد رکھی نو پرسن وہ آرٹیکل نائن کے اندر ہے نو پرسن شیل بی ڈیپلائیڈ لائف آف لیبرٹی اگر لائف آف لیبرٹی کی سیف آکورنس چاہیے تو وہ کیا ہے آرٹیکل نمبر نائن ہے خیر نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ٹویل کوشن ہے وچ آشن پرسن ان دا ایسٹ ایش آف ایشیا اچھا اگر میرا گوگل میپ کھلا ہوئے تو میں آپ کو دکھاؤں یہ ہو گیا آپ کا ایشیا پہلے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے یہ آپ کا کیا ہے پورا یہ آپ کا پورا ایشیا ہے صحیح ہے یہ آپ کا پورا ایشیا ہے یہاں تک آپ کا ایشیا ہے میں آپ کو ذرا یہ بھی دکھا دوں کہاں تک آپ کا ایشیا ہے ایشیا آپ کا یہ یہاں تک ہے صحیح تو اگر ایشیا آپ کو یہاں تک ہے تو یہ پورا جو ایشیا جو آپ کا کلار ہے اس میں کیا کہتا ہے ویسٹ میں کیا ہے آپ کے یورپ ہے ویسٹ میں کیا ہے یورپ ہو گیا اور نورت میں کیا ہے آپ کا یہ آرکٹیک اوشن ہو گیا یہ یاد رکھی ہے رشیا اور آرکٹیک اوشن ہو گیا ساؤت میں کیا ہے ساؤت میں آپ کا انڈین اوشن ہے یہ بھی یاد رکھی اگر پوچھا جائے ایشیا کے ساؤت میں کیا ہے اگر پوچھا جائے the end اور اگر پوچھا جاہاιαست میں گیا ہے تو وہ ہے آپ کا ماہحور کیا ہے دوستو یہ کیا ہے آپ براickets یہ آپ کا کا پیسیفک آشن ہے یہ دیکھیں آپ کو ایسٹ میں دکھ رہا ہوگا یہ پورا آپ کا فیولیا ہے دوستو یہ آپ کا پورا فیولیا ہے تو thứ پر کؤلشان کی طرف چلتے ہیں ستہا İcon ایسٹ ایسی ہیں پر لٹمی t trig Sergeant ہے تو وہ ہے آپ کا پیسیفک اوشن یہ یاد رکھیے گا خیر نیکس کوشن کی طرف چلتے ہیں نمبر تھارٹین نمبر تھارٹین ہے دوستو آپ کا ون ڈائرچی was introduced in india 1919 powers were given to ڈائرچی system تھا وائس رائے نہیں دیا تھا وہ کیا دیا تھا کہ ہر صوبے کو کیا مل جائے powers مل جائے powers uh residue powers کی تھی صحیح نا provinces میں کی تھی کدھر کی تھی provinces میں کی تھی 1999 میں 1999 میں ڈائر جنرل ڈائر نے ایک بہت بڑا incident ہوا تھا جو بہت سکھوں کو مار دیا تھا وہ بھی جنہ والا باق یہ بھی یاد رکھی گا 1990 میں ہوا تھا خیر نیکس کوشن کی طرف چلتے ہیں the struggle of Pakistan is returned by تو وہ آئی ایچ آئی ایچ قریشی نے لکھی تھی the struggle of Pakistan ایک عائشہ جلال کی بھی بہت famous book ہے وہ بھی پوچھی جاتی ہے خیر وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈاکٹر آئیشہ ڈاکٹر آئیشہ جلال books تو وہ کون کون سی ہے ڈاکٹر آئیشہ جلال کی جو famous book ہے جو پوچھی جاتی ہے پاکستان کے پولیٹکس کے بارے میں لکھی ہیں یعنی ان کی بہت ساری ڈاکٹر آئیشہ جلال آ گیا یہ صادت حریف مندود کی ایک بہت دیکھیں ڈاکٹر آئیشہ جلال کی ایک بہت ڈاکٹر آئیشہ جلال ڈاکٹر آئیشہ جلال the struggle for paakistan کس نے لکھی آئیشہ جلال نے تو یہاں آئی ایچ اچ قریشی ہے وہ غلط ہے the struggle of paakistan کس نے لکھی آئی اچ قریشی نے لکھی ہے یہ یاد رکھیا اسی طرح آئی ایچ اچ کی قریشی کی بھی ہوئی ہے گوگل ڈوٹ کو آئی آئی چند روڑ آگیا یہ تو چندگن نہیں قریشی کی بھی بکس ہیں آئی آئی ایچ قریشی کی بکس ہیں تو سٹرگل فور پاکستان انہوں نے لکھی ہسٹری آف پاکستان مگر جو ان کی جو سٹرگل آف پاکستان آئی آئی ایچ قریشی کی وہ یہاں آپ نے یہ لگانی ہے خیلاص کا میں آپ کو ایک کمفرم آنسر بتاؤں گا تب جا کے آپ نے اس کو لگانا ہے خیلاص نیکسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں اس کوششن کو میں فیلال ایک سکپ کر دیتا ہوں کیونکہ اس پر میں تھوڑا کنفیوزن ہو رہا ہوں میسے جو سٹرگل آف پاکستان وہ آئی آئی ایچ قریشی نے لکھی ہے اور ڈاکٹر آئیشہ جلال کی جو ہے وہ دنیشن آف پاکستان تھی اور کچھ اور بکس تھی وہ میں لکھی ہیں بہت فیمس بکیں خیلاص یہ نیکسٹ میں کریں گے جب تک کیلئے نیکسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کوششن ہے ہمارا نیکسٹ کوششن ہے ہمارا